گناہ کبھیلہ کی استغفار کرنے کی اس صورت میں کیا وہ گناہ جو سرد ہو چکے ہیں جان خلاصی بلکل ہو جائے گی قطر ہو جائے گی اتعارو من الزمب کم اللہ زمب لہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں لیکن اس کی شرطیں ہیں جو حقوق اللہ کے گناہ ہیں انہیں تو یہ کہ شدید شرمندگی پشے مانی ہونی چاہیے روطین نہ بنا لے آدمی دعا توبہ کی توڑا 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 کی نمبر دو یہ کہ عظم مصمم ہونا چاہیے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا اور ایک مرتبہ چھوڑنا بھی لازم ہے دوبارہ کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آدمی کے اوپر کوئی خوصیبت آ جائے توفان آ جائے جذبات کا تو پھر توبہ کر سکتا ہے لیکن ایک مرتبہ اس فعل سے لا تعلقی ضروری ہے تب وہ توبہ صحیح ہوگی اور حقوق العباد ہے تو چوتھی شرط ہے جس شخص کا حق مارا ہے اس سے یا معافی مانگیں یا اس کے حق کو ادا کریں یا وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کی طرف سے کوئی صدقہ خرات کریں جو بھی اس کی آپ نے قیبت کی تھی اس کی خلاف کوئی اور کام کیا تھا اس کے اوپر کوئی تعمت لگائی تھی تو کوئی صدقہ خرات کر کے اس سے اس حال ثواب کریں کہ بھائی میں نے جو کتا ہی کی تھی میرا جو ہے اس کا یہ گربانہ ادا کر رہا ہوں تو یہ حقوق العباد کے جو ہوتے ہیں گناہ ان کی اضافی شرط ہے